ہم کدھر جا رہے ہیں مامو ہاں نانی اممہ کے گھر جی تو ہم اب پہنچ چکے ہیں یہ میرے دادا جی چاچا جی کا کیسے ٹنڈری ہوا کھڑا ہے جو بھی ہمارے ویڈیو پہ آئے ہوئے ہیں تو سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ ہمیں فیدہ بھی ہو یہ ماں جی ابھی ہمارے گھر پہ پہنچی ہے ہمیں پتہ چلا تھا ہم نے جانا تھا لیکن اممہ جی جو ہے نا یہیں پہ آگئی ہے اور چھے بچے ہیں اس بیچارے کے اور ایک ہی سوٹ تھا ان کا جو اس نے پہنا ہوا ہے تو اس لیے جو ہے نا یہ اندر شوز بھی ہیں سوٹ بھی ہیں بچوں کے چھوٹے جیسے دیروں سے کس کپڑتے وہ بھی ہیں چھوٹی بچوں کی ہے وہ بھی تقلیب میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ صحیحہ دے اما جی دعا کرے سو سارے دہا کیچ ٹھیک ہے اللہ درے دے 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 آمین سمہ آمین اسلام علیکم گھڈ مورننگ صبح با خیر کیا حال چالیں پیارا بین و بیئیوں امید ہے کہ ہمارے سب بین بی خیر خریف ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب بین بیئیوں کی دعوں سے ہم بھی بلکل ٹھیک 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 ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں وہ جس بچے کی شادی ہونے والی ہے تو اس کو سوٹ دینا ہے جو گفت آئیت ہے تو ان کے گھر پہ ہم جا رہے ہیں سردی بہت زیادہ ہے ہم جا رہے ہیں پیدل مٹسینکل جو ہے وہ اتنی زیادہ سردی میں بلکل نہیں چل سکتا ہم نے سنا کہ ان کا بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے چھوٹے بیبی کے لیے بھی یہ کچھ چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں جیرو سیز والے کیونکہ بیبی ان کا پیدا ہونے والا ہے میرے خیال میں کتنے منتھ رہتے ہیں ڈیڑھ یا دو منتھ بعد جو ہے نا ان کا بیبی پیدا ہوگا تو وہ بھی ہم لے کے جا رہے ہیں وہیں پہنچ کے جو ہے نا پھر آپ سب سے ملتے ہیں راستے کا ویو بھی آپ سب سے شیئر کرتے جائیں گے پیدا چلتے جائیں گے تو آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ٹھیک ہے جی جانا بلکل نہیں ہے تو چلیں آپ چلتے ہیں آگے کی ویڈیو آپ سب سے شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں جی دھوندی ترہا ہے کہ کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سردیاں پتہ نہیں کیا کرنے والی ہیں یہ دو مہینے جو ہے نا ہوتے ہیں سردیوں کے بہت زیادہ دھوند پڑتا ہے ہمارے ہاں ہاں جی سردی لتی ہے ہاں سردی حالی چکھا لتی ہے یہ زیادہ ہی نہیں پیدل چلنے سے جو ہے نا سردی ویسے کام ہو جاتی ہے لیکن اسے پھر بھی سردی لگی ہوئی ہے تک بائش آبالو راستے میں آگ جلا کے سیکھ لیں نا نا راستہ چکرہ سوئی نہیں دکھا کسی سے مانگ لیں گے یہ دیکھیں جو دھوند بھوز یادہ ہے پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے دھوند یہ پورا مہینہ جو ہے نا دھوند کا رہے گا سیکنڈ ٹائم سورج نکل آتا ہے فرس ٹائم دھوندو بہت زیادہ رہتا ہے چلیں جی ابھی ہم راستے میں ہیں وہاں پہنچ کے پھر آپ سب سے ملتے ہیں سردی بہت لگی ہوئی ہے جی تو فینلی ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ آپ کی بیٹی کے لیے سوٹ ہے شادی کا اور یہ ہنے والے بی بی کے لیے جو آپ کو بی بی پیدا ہوگا اسے پہنانا دعا کرنی ہے سب کے لیے اور پیارہ بہن بھئیو ہم نے پوچھا شادی کا کیونکہ جہاں پہ رشتہ انہوں نے دینا ہے اپنی بیٹی کا وہاں پہ کچھ فودکیاں ہو گئی ہیں تو اس لیے شادی ابھی ڈیٹ فکس نہیں کی سردیوں کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ دو ماہ کے بعد وہ پھر انتظام کریں گے شادی کے ایسا ہے باجی سلمہ باجی شہین یہ ان کی طرف سے آئے ہیں آمین سمہ آمین آمین ماشاءاللہ جی دھوند جو ہے نا ختم ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ہے نا مسئلہ بالکل صاف ہے اب ہم جا رہے ہیں واپس گھر جی تو ہم اب پہنچ چکے ہیں یہ میرے دادا جی چاچا جی کا گھر ہے میرے دادا جی تو اس دنیا سے جا چکے ہیں ہم نو بجے گھر سے نکلے تھے اور اب اس وقت ٹیم ہو رہا ہے ساڑھے بارہ کا بس دیکھونے والا ہے ہاں جی اب ہم واپس یعنی کہ گھر پہنچ چکے ہیں راستے میں تو یہ انم میری بھانجی مٹھے مٹھے یہ بھی آگئے ہیں انم ادھر دیکھو انم انم مامو انشا بھی آگئی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اور ادھر بچہ بکری کا بیچارہ اس کو سردی لگی ہوئی ہے یہ کیسے ٹنڈری ہوا کھڑا ہے یہ میری چاچی کا ہے بچہ بکری کا سردی لگی ہوئی ہے بیچارے کو اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پیارا پیارا ویو اب جو ہے نا گندم وغیرہ کی بیجائیاں جو ہے نا ہو چکی ہیں چارے وغیرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں جی مٹھے مٹھے یہ میلا مٹھے مٹھے بھانجیاں ہیں مٹھے مٹھے پیاری پیاری ہے کدھر جا رہے ہو مامو نانی امہ کے گھار نانی امہ جو ہے نا بہت پیاری ہوتی ہے چیزی لینی آئے چیزی لینی آئے چیزی کھانی ہے مامو چیزی کھانی ہے چلیں آج 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 آپ کو چیزی کھلاتے ہیں جی تو پیارے بین بیو آج جو ہے نا ہم نے بلائے ہیں پنجے مرگی کے پنجے پنجوں کی ریسپی تو یہ جو ہے نا تیار ہوئی کھڑی ہے یہ دیکھیں جی لکڑیاں وغیرہ جو ہے نا باہر نکال دی ہے اور یہ دودھ پڑا ہے روٹیاں لگانے کے لئے اور مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا یہیں پہ بیٹھے یہاں پہ جو ہے نا دوگی وغیرہ آئے ہوتے ہیں اس کو جانا کوئی نقصان نہ پہنچائے تو یہ دودھ بھی پڑا ہے اس لئے میں چلے کے ساتھ لگا ہوا ہوں آگ سے ایک راؤں اور آپ کی بابی پرانے گھر میں روٹیاں لگانے کے لئے گئی ہوئی ہے تو وہ روٹیاں لگا کے آئے گی پھر کھائیں گے اور مکمل ویڈیو جو ہے نا ہمارے نیو چینل پہ ہے الطاف ویلیج فوڈ پہ اگر دیکھنا چاہیں تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پیارے بین بھئیو آپ سب کی دعوں کی اور آپ سب کی جو ہے نا سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا مقصد بہت بڑا ہے اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیابیت آفرم ہے ہمارے لئے یہ دعا کرتے رہا کریں اور جو بھی ہمارے ویڈیو پہ آئے ہوئے ہیں تو سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ ہمیں فیدہ بھی ہو جو ہم محنت کر رہے ہیں اس محنت کا صلح بھی ہمیں مل جائے اگر آپ تھوڑی سی ویڈیو دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے جتنی بھی اچھی ویڈیو بنی ہوئی ہوتی ہے تو اس ویڈیو کا کبارہ ہو جاتا ہے وہ آگے جو ہے نا یوٹیوب پھر پرموٹ نہیں کرتا ہے ریکومنڈیشن اچھ نہیں جاتی وہ ویڈیو یعنی کہ رینک نہیں کرتی وہ یعنی کہ ڈیڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کمپلیٹ دیکھتے ہیں تو اس سے جو ہے نا ہمیں کافی فیدہ ہوتا ہے تو یوٹیوب جو ہے نا پھر آگے بھی شو کرتا ہے اس کا جو الگوریتھم ہے تو اس سے جو ہے نا ویڈیو ویرل بھی ہو سکتی ہے تو یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں اور ہمارا مقصد یہی ہے ضرورت مندوں کے کام آنا ان کی مدد کرنا اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نا جب تک زندہ رہیں گے تو یہی کچھ کرتے رہیں گے تو آج کی ویڈیو بس یہی چھوٹی سی بنائی ہے تو ہمیں دعوں میں یاد رکھنا ہے اور ہماری ہاتھ دعا میں آپ سب بین بے شامل ہیں ملتا ہے انشاءاللہ تعالی پھر کال والی ویڈیو میں زندگی باگی تو فیلال اللہ حافظ